اسلام علیکم اپنے ریڈرز کو بھی اور اپنے کریکٹرز کو بھی تو ریٹر نے بڑا زبردست ایک سسپنسفل ساک پلوٹ کریئٹ کیا ہے اور اس میں دو کریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے میسٹر نتل اور ویڈا تو یہ لیٹس گیٹ سٹارٹی بداوٹ بیٹسنگ آر ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اوپن وینڈو ہم آج پڑھیں گے دی کرٹیکل کمنٹری آن دا سٹوری اچیچ مونرو بریٹس شورٹ سٹوری رائٹر وہ روٹ انڈر سوڈو نیم ساکی بریٹس شورٹ سٹوری رائٹر تھا جس کا سوڈو نیم یعنی کہ اس کا لقاب تخلص آپ جو بھی کہہ لیں وہ ساکی تھا اس شورٹ سٹوریز ایمورس ہائیلی انڈویجول ان فل افیسینٹرک ویٹ ان انکنونشنل سیٹویشن ٹھیک ہے جی اس کی شورٹ سٹوریز ہیمورس ہیں بہت زیادہ ہائیلی انڈویجول ہیں فل اف ایسینٹرک ویٹ ایسینٹرک مطلب ویٹ کا مطلب ہوتا ہے ویٹی یعنی وہ بندہ جو براہ حاضر جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے بری سیٹویشن کو بڑا مزے سے وہ منیج کرتا ہے اور ایسی سیٹویشن ہوتی ہے جو ایسینٹرک ہوتی ہے عام سیٹویشن سے ہٹ کٹ اور انکنونشنل ہوتی ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جو ایک کنونشنل سوچ رکھتے ہیں کہ اس کا ایسے انڈ ہوگا یا ایسے انڈ ہوگا وہ بلکل ہٹ کے مختلف طریقے سے اپنی سٹوریز کا انڈ کرتا ہے اپنے ونڈو ایکسیلنٹ ایکزامپل اف کمپریشن اور پنجنسی اف رائٹر سٹائل اس میں آپ نے وکیبلری نوٹ کیا بچے مشکل ہیں تو یہ وکیبلری مشکل اس لیے میں نے لگائی ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت نوٹس ہوں گے ہلپنگ بکس ہوں گے اپنے بات اس میں کچھ نوچ لکھا ہوا ہوگا تو ان کو امپروف کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ چیز چاہیے نوٹس چاہیے آپ کو کوئی ڈیفیکل وکیبلری چاہیے تو آپ کو سٹیڈی نہ کرنا پڑے آپ کو اس چینل پر وہ مل جائے اس لیے میں اس کو تھوڑا تھوڑا مشکل لکھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ٹیس لیں آپ اس کو اپنی ایک سٹائل ہے سب سے پہلے میں نے سٹائل دیکھا ہے کہ وہ انکنونیشنل سٹائل میں لکھتا ہے اور ہائیلی انڈیویجول ہوتی ہیں ہیومرس ہوتی ہیں اور آگے آجا یہ سپسیفک سٹائل کی طرف جو کہ آج ہم پڑھیں گے اوپن وینڈو یہ ایکسیلنٹ ایکزامپل ہے اف کمپریشن انپنجنسی اف آتھر سٹائل رائیٹر کے سٹائل جو ہم نے full of eccentric wit اور انکنونیشنل سٹویشن ہے تو یہ اس کی بہترین اگزامپل ہے ٹھیک ہے in a brief space a surprise plot ایک بہت شورٹ سپیس پر بہت تھوڑی سی جگہ پر اس نے سبردست plot clever develop کیا ہے تو اسٹوری کا جو question ہے basic جو آتا ہے وہ آتا ہے اس کے plot construction پہ ہی رائیٹر سٹائل پہ اور plot construction پہ تو جب آپ سے کہا جائے ڈیٹیل ڈیسیمڈی بیان کریں تو آپ کو لازم بات بات ہونا چلی plot construction یہ plot کیا بلا ہے بیٹا یہ بار بار جو میں کہ plot construction اب میں آپ کو چھوٹ اس example دیکھیں دیکھو جب ہم کوئی story بنا رہے ہوتے ہیں story لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو لکھنے میں اس کو judge کرنے کا standard اور ہوتا ہے جب آپ ایک ایسے لکھتے ہیں اس کو judge کرنے کا standard اور ہوتا ہے writing کی different forms ہیں نا یہ جب short story لکھتے ہیں تو short story کیسے ہم سمجھ دیں بہت اچھے لکھے گئے اس میں اس کا plot لکھتے ہیں plot اب کیا ہے اس میں جس ترطیب سے رائیٹر نے events لگائیں ہوئے ہیں نا وہ events کیا excellent ہیں کہ نہیں ہیں اور ان کی ترطیب ایسی ہے کہ وہ ایک سے دوسرا خود لیٹ کر رہا ہے اور وہ اس طریقے سے سیٹ کیا گئے ہیں incidents کہ وہ suspense create کرتے ہیں اور mysterious situation create کرتے ہیں تو یہ plot ہوتا ہے مثال ہے چھوٹی سی مثلا آپ نے بچپن میں دوسرا تھا کہ وہ پانی کی تلاش میں پیرا تیسرا event یہ تھا گھڑا ملا چوتھا event پانی تھوڑا تھا پانچ میں یہ تھا کہ اس کو پیا اور اڑ گیا تو یہ events جوڑنا ہے اس کو کہتے ہیں plot اب یہاں پہ جو plot ہے رائٹر کا وہ بڑا ایکسلنٹ ہے ironik ہے suspenseful بھی ہے لیکن یہ رائٹر کی سکیل ہے اور وہ اس بات سے مشہور ہے مشہور کس بات پہ ہو کہ وہ بڑے مزے کی ان کنون سیچویشن میں بڑے مزے کے plots اور clever plots develop کرتا ہے سرپرائز سسپنس ironik ٹھیک ہے آپ جو expect کر رہے ہوتے ہیں result totally opposite آجاتا ہے سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو وہ سسپنس فل سیچویشن پیدا کرتا ہے اور اس سٹائل ہے تو اس سٹائل کو لے کر انہیں کہ اپن وینڈوز کے اس ایک سٹائل کی بڑی ایکسیلنٹ سپیسیمان ہے اب وہ کہتا ہے کہ رائٹر سکیل فولی ایک میسٹیریوس اور سپنسفل پلوٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ رائٹر سکیل فولی ویوز ای سپنسفل سیچویشن ویوز کا مطلب جانتے ہے کپڑے بننے کے لئے اسمار ہوتا ہے تو اس طرح سے تانے بانے کہانی کے بنتا ہے رائٹر کہ ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ریڈر اور کیریکٹر تمام کے تمام سیچویشن سے آخر تک اگنورنٹ رہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے تو اس لئے اپن وینڈو ایک آئیرونک سٹوری ہے آئیرونک مطلب آپ نے بھی دیکھیں گے نا اینڈو پہ جب ہم ایکسپیکٹ جو کارے ہوتے ہیں ریزلٹ کیا سیچویشن ٹوٹیوں سے اپوزٹ نکل آتی ہے جو کہ ریڈر کا انٹرسٹ آخر تک الائی رکھتی ہے دیکھیں تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے رائیٹر کے سٹائل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مین کیلیکٹر نوٹ کی بچے اور وہ کیا تھی کہ وہ ایک بڑے ہی زبردست پلوٹ بیور ہے یہ اس کی مشہور اس کی کوالیٹی ہے کہ وہ بہترین پلوٹ بناتا ہے سسپنس ایسا پیدا کرتا ہے کہ ریڈر اور باقی سب لوگ بھی ہٹ کے اس کی سٹیویشن ہوتے ہیں اور اس کا انڈ بڑا مزے کا ہوتا ہے تو اس کی ایک اگزامپل ہم اوپن وینڈو سے پڑھیں گے اب سمجھ میں آگے بیٹا کہ یہ اس کا سٹارٹ ہے دھوڑی سی میند کریں جتنا گھو ڈالیں گ اس مٹھا ہوگا سٹارٹ کو improve کیا کریں سٹارٹ سے آپ کا question کوئی سارا examiner نہ پڑھے تو آپ کا start with good vocabulary with beautiful expression ضرور پڑھنے والے examiner جو طرف مفضول کرواتا ہے تو پلیز ڈو لیٹل بیٹ مور افور تو پرپیر سٹارٹ پڑھنے پڑھنے جا رہے ہیں کیریکٹر بھی آ جائیں گے آپ کے سارے میں سیپرٹ یاد نہیں کرواتی ہوں اس لیے کہ جب آپ نے ایک چیز کو چار questions یاد کرتی ہوں تو بچوں کو چار questions یاد کیونکہ انہوں نے اسی question کو رٹا مارنا یا سمجھ جو بھی کرنا ہوتا ہے غلطیا نہیں کرتے پھر مسٹر نٹل اگر سیپرٹ لی question آ جاتا ہے تو اب یہاں سے شروع کریں گے اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مسٹر نٹل جو ایلڈرلی اور مچور مین تھا مسٹر سیپلٹن کو ملنے آیا جو کہ ایک رورل ایریا میں رہتی تھی اس امید پہ اس کی نرف اس کو بیماری تھی وہ کیور کرنے آیا تھا وہ نرف تینشن کا شکار ہے پریشان ہے اور ڈاکٹرز نے اس کو آرڈر دیا ہے ڈاکٹرز کے ورڈ ہم ٹیکس میں سے ہی نکال رہے ڈاکٹرز نے اس کو کیا کہا تھا کہ وہ کمپلیٹ ریسٹ کرے گا کوئی مینٹل ایکسائیٹمنٹ نہیں کرے گا کوئی ویلن فیزیکل ایکسرسائز نہیں کرے گا اور میٹر آف ڈائیٹ میں زیادہ اتنے اگری نہیں تھے یہ اس نے میسیس سیپلٹن کو بولا تھا آخر میں لیکن ڈاکٹرز کی ایڈوائز ہمیں پتا چال گئی کہ ڈاکٹرز نے اس کو چار چیزیں بتائی ہیں ریسٹ کرو نمبر دو کوئی مینٹل ایکسائیٹمنٹ نہ کرو بہت مینٹل ریلاکس چل محول میں رہو اور کوئی ایکسرسائز نہیں کرو تین چیز تھیں ٹھیک ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر کے آیا تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے ریسٹ ملے گا مجھے ایسنس نہیں ہوگی اور کوئی نیچر اوائل ایکسرسائز نہیں ہوگی سیچویشن آئرونک ہوگی جب اس کو ان تینوں سے گزرنا پڑا تو یہ ایرونک کریکٹر ہے ٹھیک ہے وہ جس امید سے آیا کی آئرونی سیچویشن میں ایک کریکٹر میں آئرونی مرنک آئرونی مرنک که سیسٹر آنے سے پہلے وہ بلکل سٹرینجر بندہ ہے اس کی سیسٹر یہاں پر رہ گئی ہے 4 سال پیچھے وہ اس ایریا میں رہ رہ رہی تھی مرنک سیپلٹن کے گھر میں ٹھیک جی سیپلٹن کے گھر میں اس کو اس کی نیس ویرا نے ریسیو کیا اب آگے دیکھیں یہاں پہ ویرا کا کریکٹر آگے ٹھیک ہے پٹا اگر ویرا ویرا کا کریکٹر آئے تو ویرا is self possessed sharp witted highly intelligent lady of 16 تو ہمیں ویرا کی کریکٹر کی پہلی رین مل گئی وہ self possessed ہے sharp witted ہے self possessed confident اپنے پرس پر کابو ہے wit کا مطلاق کو میں نے بتاتی ہے دماغ کی طور پر بڑی حضر جواب ہے اور mint tomato situation کو بات بنا لیتی ہے اور بہت intelligent ہے in the course of conversation with ویرا ویرا سے گفتگو کرتے وقت وہ یہ مان لیتا ہے کہ وہ اس area کے بارے میں کوئی نہیں جان تا کسی کو نہیں جان تا اور وہ hardly اصول کسی ایک بندے کو نہیں جان تھا وہ سادھا مزاج بندہ تھا اس نے کہا میں یہاں پہ کسی کو نہیں جان اب ویرا چلاک تھی اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا آیا اس نے ایک کہانی فابریکیٹ کا لی فابریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے بنا لی اپنے ویزیٹر کو پریشان کرنے کے لئے کہانی بنا لی وہ نریٹ کرتی ہے کہ شی نریٹ اٹریجک سٹوری اوپ دی میل میمبر آر آر آنٹس فیملی اب دیکھ لی جس میں بٹا کیا ہم نے ٹینس پریزنٹ یوز کیا تو آپ کی مرزی بہتی ہے میں جب سیکنڈ لاس لی سٹوری پڑھائی تھی اس میں میں پاسٹ جنس کا استعمال کیا تھا اور اس میں میں پریزنٹ لے کر چل رہی ہوں تو ٹینس کے حوالے سٹوری کی چوئیس ہوتی ہے اگر سٹوری ہے تو آپ زیادہ بھی پاسٹ میں کریں اگر پریزنٹ میں چرو کیا تو پھر سار آنسر پریزنٹ میں کریں وہ بتاتی ہے کہ اس کے آنٹ کی فیملی کے تمام میل میمبر مر گئے یہ اس نے کیا سوچا جب اس کو یہ پتا چلا شارپ ویٹیڈ لیڈی ہے تو اس نے سیچویشن کو پہلے دیکھا کہ مسٹر نٹل کسی کو سولہ سال کی بچی تھی شرارت پیکٹیکل جوک کیا اس نے شی نریڈ سی نریڈ سی سی مر آنٹ کی فیملی کے تمام میل میمبر مر گئے کہانی وہ کیسے بیان کرتی ہے میں لکھتی ہے اگر آپ چاہیے تو یاد کر لی جائے ورنہ اس مس انفرمیشن کو پک کر لی شوٹنگ اس کے خامد اور دو بھائی دین کی شوٹنگ کے لیے یہاں سے کرکی سے گئے اور وہ واپس ہی نہیں ہے مور مطلب مارشی اریا دلدل سے گزرتے وقت وہ تمام ایک تریچرس پیس اف بوگ میں انگل نگل لیا اس کو ایک دلدل نے نگل لیا اور ان کی ڈیٹ بوڈی پی ریکاور کچھ ٹیکسٹ چھوڑا ہے ٹیک ہے تو ٹیکسٹ چھوڑ کے ہم نے اس کو کمپلیٹ کا لیا ان کی ڈیٹ بوڈی بھیک ریک کور نہیں ہوئی تھی اور یہ سب سے ڈیٹ فل پارٹ تھا ٹیک ہے یہ اس نے ایک کہانی بنائی ہے خود سے اس کو بیفل کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے پور آنٹ یہ سمجھتی always thinks یہ سمجھتی ہے they will come back someday پور آنٹ کو لگتا ہے کہ اس دن وہ ضرور واپس آئیں گے they and their brown spinal کتے کا نام ہے ان کا spinal dog جو کہ ان کے ساتھ گم ہو گیا تھا اور وہ اس ہی وینڈو سے واپس آئیں گے جیسا کہ وہ جایا کرتے کافی اندھیرہ بچھا جاتا باہر تو ہم اکھر کی کھلی رکھتے ہیں اب situation has turned ironic situation بہت ironic ہو گئی ہے because the new visitor has neither found relaxing situation or mental peace سمجھ میں آگئی جی جو visitor ہے اس کو نہ relaxing situation ملی ہے اور نہ mental peace مل ہے situation ironic ہو گئی لیکن بڑھا ہم نے دیکھا کہ انڈیلیجنٹ لیڈی آگیا وہ ایک نہیں کہانی بناتی ہے کہانی کی پوری ڈیٹیلز آپ اس میں ویڑا کے کریکٹر میں لکھ سکتے ہیں اور جب آپ visitor کا character لکھیں تو اس میں بھی آپ لکھ سکتے کہ 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 لڑکی ویڑا ہوتی ہے وہ ایک جو نیس ہے اس کی کہانی پر بلیو نہ کرے نیس نے جو بتایا تھا اس کو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ ایک نئے بندے کے ساتھ مزاق کیوں کرے کہ جھوٹ کیوں بولے کہ کوئی وجہ نہیں تھی ٹھیک ہے تو کیونکہ نیس کو یہ بتاتا کہ میری آنٹ کا جو بھی ہے اپنی آنٹ کا اس کو پتا تھا کہ وہ اس پزیشن میں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آنٹ سے کنفرم کرے کیونکہ آنٹ کسی کے سنتی نہیں آپ دیکھیں کہ آنٹ کا کیا بھی ہوئی آنٹ مسٹر سیپلٹن جو آئی ہم کر رہے ہے بہت سٹرینج ہے اور بہت ڈسٹربنگ بھی ہے اس دل بہت نرم ہو گیا اور اس چیز کے کوئی ریزن نہیں تھی کہ بہت سمیر سے جوٹ رہے مور آور مسٹر سیپلٹن سیپلٹن اٹیٹیوڈ بہت عجیب سا اٹیٹیوڈ تا مسلنہ اس نے سٹارٹ دیکھے اب یہ دیکھیں یہاں مسٹر سیپلٹن کا کریکٹر بہت اچھے آئی تو وہ اپنی اپیرنس لیٹ کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان تیزی سے کمرے میں آئی اور معجرد نے کرتی ہوئی آئی 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 اس نوٹ اس کو آکھے نہ اس نے توجہ دی لی نہ اس نے سلام دا علی ہے نوٹ نے اس کہانے کا مقصد بیان کیا ہے آتی شروع ہو گئی ہے آئی 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 مجھے لگتا ہے کہ آپ کھولی کھرکی پر اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ میرے بھائی اور میرے بھائی میرا بھائی اور میرے بھائی آئی آئی پہ گئے ہیں اور اسی راستے سے جاتے ہیں آج تو آئیں گے اور آکر میرے کارپٹ کا برہ ہار کر دیں کی ہم نے ٹکس کے لینز دیکھے ہیں مجھے سپلٹن کی جو یہ کنورسیشن تھی مسلسل اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ بہت زیادہ ہاریبل تھی ہاریبل کیوں تھی بھائی دیکھیں اسے اپنے چلا ہے کہ اس نے کیسا پلوٹ بنایا بلکل سادی سی بات ہے کہ ایک رہز اپنے حوان بھائیوں کے بھائیوں بات کرتی ہے اور وہ ضرور سے زیادہ تھی ایک ان کے بارے میں اوورٹ کیرفل تھی لہذا اس نے اپنے نیو کمر سے پوچھا بھی نہیں نہ چاہے پوچھی نہ پانی پوچھا نہ حال پوچھا نہ چال پوچھا اس نے اپنی بات شروع کر دی تو یہ سیچویشن اس کے لئے تو بہت حرابل تھی it is a ghastly topic بڑا ہی عجیب اور ghast ghost ہوتا بھوتوں والا topic تھا آپ سوچیں کہ کسی کے گھر چاہیں آپ نے اس جگہ پر سوچیں آپ کو کوئی بتائیں کہ اس عورت کے بھائیوں بات ہوگیا اور بچھے بھائی 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 اور یہ بچاری انہی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تو آپ کو دوسری اگر سائیڈ آئیڈیا نہیں ہوگا اور وہ بندہ کہ اپنے بھائیوں آپ نے اس کے بارے میں بات کرے اور آرہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس کے لئے پیٹھی فیل کریں گے تو he clearly notices اور وہ notice کا رہا تھا کہ اس کی hostess اس کو دے رہی تھی صرف اپنی اٹینشن کا صرف ایک پارٹ اور باقی اٹینشن کی ساری ساری وہ سٹوائنگ پاس ہم تو اپن ونڈو اور لون بائیون اس سے ہوتے ہوئے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ لون شدہ سے منتظر تھی تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ ویرا نے کیوں یہ کہانی فیبریکیٹ کی تھی کیونکہ وہ اپنی آنٹ کو بڑے چھتری سے جانتے تھی کہ اس کی آنٹ ایسی ہی خاتون ہے تو وہ اپنے نیو ویزیٹر کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کر سکتی ہے ایس صدمے کے عالم میں اس رکھنے کر رہی ہے تو رائٹر آپ دیکھیں گے کتنا خوبصور سٹائل اس نے پلوٹ ویف کیا ہے اب سسپنس آگے بھارا ہے جب ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آنٹ ایکسکلیم کرتے ہیں ایکسائیٹمنٹ سے ہا آنٹ ایکسکلیم جس ان تائیم آف ٹی آنٹ چائے وقت دیکھو تو صحیح ایسے جیسے آنکھوں تک ان کو مٹ لگی ہوئے آنٹ تین لوگ وینڈو کی طرف آرہے ہیں لون سے گزر گزر کے they all had guns under their arms ان کے باظون کے نیچے guns تھی and one of them was additionally burdened with a white coat اپنے شولڈر پہ بہن رکھا تھا a tight brown spinal kept close at their heels اور brown spinal بھی ان کے پیچھے پیچھے آرہا تھا اب یہاں پر جو situation ہو گئی ہے گلز highly ironic بہت سے suspenseful ہو گئی ہے آپ یہ نوٹ کریں گے کہ مسٹر سیپلٹن تھا مسیس سیپلٹن تھا اس کو نہیں پتا کہ اس وزیٹر کو نیس نے کیا بولا ہو ہے اور مسٹر سیپلٹن کو جو وزیٹر تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ نیس نے میرے سے جھوٹ بولا ہو ہے تو نہیں ابھی تک ہم ریڈر کو پتا ہے کہ کیا رائے situation سب لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ فیارفول سیچویشن ہو گیا سسویس پیدا ہو گیا انہی چل نیملیس فیار فرمتل grabs his ویدل his sticks and hat and rushes to that hole door gravel drive and front gate شدید فیار کے آلم میں فرمتل اپنی stick اپنی hat پکڑتا hole ریالیٹی اب ریجرز کے لئے بھی سیچویشن بہت ایرونک ہو گیا وہ بھی نہیں پتا کی کیا ہے اور میں متجسس ہو گیا کہ ریالیٹی کیا ہے ریٹر سکل از پلوٹ ویور ایٹس پیک ناو پلوٹ کنسٹرکشن کے ریفنس میں جو ریٹر کی سکل ہے وہ اپنی پیک پہ ویزیٹر کے بارے میں اگنورنٹ ہے ویزیٹر کنفیوز ہے ریڈرز کنفیوز ہیں سکل کے بارے میں یہ پلوٹ اس مقام پر ریٹر لے آئے مسیس سیپلٹن کمنٹ ایر ویوری ہیموریس جو اس موقع پر مسیس سیپلٹن کمنٹ سکل بڑے مزے کے ہیں کہتے ہیں مسٹر نٹل جو آپ کے آنے کے باد تو گوڈبائی بھی نہیں کہا اور دور لگا گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت ہی دیکھ لیا ہو رکی گت میں اس لئے دوڑا کہ اس نے شاید ان کا بھوت دیکھ لیا ویڈا ویڈا نٹل ڈاگ فو بیا ویڈا یہاں گانگ گانگ جو ہے گانگ جو دریا انڈیا میں ہوتا ہے اس نے گانگ کے دریا کے کنارے پر اس کو ایک کبرستان میں کتوں نے حملہ کر دیا تھا اور اس کو اپنی جو رات تھی ایک نئی کھوڑی ہوئی کبر میں گزار نی پڑی دی کریچر نیرلنگ گرنگ ان فومنگ جس باؤ خودتے تھے اس کے اوپر بھونک رہے تو ان کے موں سے جھاگ نکل رہے تھی اور وہ غر رہ رہے تھے سنیرلنگ غر رہے تھے بھونک رہے تھی جس جس فیر نتل جس فیر نتل کو جس جس رہے لیکن ری در اور کنیوز ہو جاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ کیا چھوٹے سے بلکل شورٹ انٹرول پر بڑی مزے کی کہانیاں بنانے کی وہ عادی تھی اور اس کی سپیشلیلٹی تھی تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس میں دو کہانیاں بنائی تھی ویرہ نتل اس نے جو ہے اپنے سارے کیریکٹرز کے ساتھ مزاق کھلا گپ لگائی پریکٹیکل جوکس کیے اور ہم ریڈرز کے ساتھ رائٹر نے مزاق کیا اس نے ہم سے سیٹویشن چھپائی اور ہمیں بھی انٹ تک اس نے اگنررنٹ رکھا تو ہم ریڈرز نمی چیف ویرہ اور رائٹر انجوئی سیٹویشن ٹھیک ہے ہم ریڈرز مسٹر نتل کی اور ویرہ کی جو شرارت اس کو سمجھ کے بڑا سیٹویشن کو انجوئی کرتے ہستے ہیں تو یہ سٹوی جو آئرنڈ اور سسپنس کی سٹوی ہے یہ اس لئے اچھی ہے کیونکہ اس میں ریڈرز انٹرسٹ آخر تک ریمین الائیو رہتا ہے اس سے آپ پتا کیا چلا دوبارہ سے ہمیں نوٹ کریں جب میں رائٹر دکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو لیٹریچر کو لکھنے کے بھی ڈیفرن تھیریز ہیں جب آپ پڑھیں انگے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سمٹیمز لیٹریچر فور ایڈیوکیشن ہوتا ہے سمٹیمز لیٹریچر فور پروپوگیشن ہوتا ہے سمٹیمز لیٹریچر فور فن ہوتا ہے یہاں فن کے لئے اس نے لکھا ہے اور اس نے اچھ چھے پلوٹس بنائی اور اس میں ریڈر سیچویشن کو انجوری کرتے ہیں تو یہ ایک ہی قویسٹن سروری آپ کریں گے جس میں سوکر ڈیفرن پورشن آجاتے ہیں کو اور اگر آپ اس میں سے کچھ لائنس چاہئے تو لائنس اٹھا لیش ٹھیک ہے اور سلام علیکم